ہلو اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو موبائل ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جس ٹولز کا نام ہے جی ایس ایم الہدن وی ٹو یہ دیکھیں جی ایس ایم الہدن وی ٹو وی ٹو بوکس ہے یہ میں آج آپ کو اس کی انفرمیشن میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی موبائل اٹیچ کر کے اس کے ساتھ اور اس کا انلوک کر سکتے ہیں نیٹورک انلوک کر سکتے ہیں فلیش کر سکتے ہیں ریٹ فائل کر سکتے ہیں سوفکر کے مطلب کوئی بھی کام اس کے اوپر کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس بوکس کو گرنے پر انٹیکس کر دیں یہ دیکھیں سٹارٹ کا بٹن آگیا سٹوپ کا بٹن آگیا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انڈرویڈ چپ ہے یعنی کہ یہ آل انڈرویڈ موبائلوں کے لیے آل انڈرویڈ موبائل انڈرویڈ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ٹو بیل کو آن کر کے اس کے ساتھ یو ایس بی کیبل لگا کے یہاں سے اس کو انفرمیشن لے سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے انلوک کون کر سکتے ہیں ریڈ پیٹرن لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریبوٹ ریکاوری کر سکتے ہیں اس میں سیمسنگ اریجنل موبائل بھی انڈرویڈ کے اندر شامل ہے اس کے بعد ری سیٹ جی میل کر سکتے ہیں گوگل لوگ انلوک کر سکتے ہیں اور آج کے لئے آپ کو بتایا جو بھی لیٹسٹ موبائل آرہے ہیں آپ ان کا پیٹرن لوگ جو ہے وہ بار بار رونگ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ پیٹرن لوگ آپ کو یعنی کہ گوگل لوگ پہ لے جاتا ہے یعنی گوگل لوگ لگ جاتا ہے اس موبائل کو اور جب تک وہ اس کو پرانی جی میل نہ لگائیں تو وہ اوپن نہیں ہوتا اور کسٹمر بھول بھی جاتا ہے کہ یہ کون سے جی میل لگی ہوئی ہے پھر آپ اس کو ایسا کریں اٹیج کر کے اس سافر کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں مٹرولا ایف آر پی ری سیٹ اس کے اوپر سٹارٹ کا بڈن دبا دیں اس کی وہ گوگل ری موگ لوگ ختم ہو جائیں گے وہ دوبارہ اپنی پوڈیشن پہ آ جائے گا موبائل اس کے بعد دوستو آگے یہ سیمسنگ موبائل آل اوریجنل سیمسنگ موبائلوں کے لیے اس کے بعد آگے آگے نوکیا موبائل یہ نوکیا موبائل کی ریم میں آپ جو موبائل کی ریم اس کے ساتھ محچ ہوتی ہے آپ اس موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا سافر کر سکتے ہیں فلیش پائل کر سکتے ہیں ریڈ پائل کر سکتے ہیں وائٹ پائل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ریڈ پاسورڈ لے سکتے ہیں اس کے بعد آگے یہ میڈیا ٹیک میڈیا ٹیک میں اس سافر کے اندر میڈیا ٹیک جو ہے اس کے اندر اوپنے ہیں جتنے بھی ایم ٹی کے موبائل ہیں سیمسنگ کے ہوگے چائنہ موبائل یا کیو موبائل ہو گئے جی فائف موبائل لینوو موبائل اوپو موبائل ہواوے موبائل اس کے بعد نوکیا ایم ٹی کے چائنا موبائل جتنے بھی اس طرح کے چائنا موبائل ہیں آپ ان کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ریڈ فلیش فائل کر سکتے ہیں وائٹ فلیش کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آگیا سرویس یہ بھی میڈیا ٹیک کے اندر ہی ہے یہ دیکھیں یہ جتنے آپشن ہیں نیٹورک ان لوگ کر سکتے ہیں ریسٹور روٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کلیر پرائیویٹ کوڈ کر سکتے ہیں ریڈ پیٹرن لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریڈ نیٹورک کوڈ کر سکتے ہیں ری موبائل کر سکتے ہیں کافی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ موبائلوں کے ساتھ سوفوئر ان لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں میڈیا ٹیک میں ہی یہ چپیں ہیں دو یہ دیکھیں یہ بور چپ 65 یہ بور چپ 62 ابھی باسٹ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ باسٹ اور پینسٹ کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ موبائل بیسٹ باسٹ کی چپ کا ہے یہ موبائل بیسٹ یہ پینسٹ کی چپ کا ہے کہیں ہم غلط موبائل نہ لگا دیں یہ ڈیڈ نہ ہو جائے میں آج آپ کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ بتاتا ہوں یہ پینسٹ اور باسٹ بوٹ کے بارے میں یہ دیکھیں یہ جو پینسٹ ہوتا ہے یہ آل انڈرویڈ موبائلوں کے لیے کچو والے موبائل جتنے بھی چائنہ کے یہ جو باسٹ ہے یہ موبائل ہے کی پیڈ موبائلوں کے لیے جتنے بھی انفرمیشن ہے یہ کی پیڈ موبائل جتنے بھی ہیں یہ باسٹ ان کے لیے ہے پینسٹ ٹاچ والے موبائلوں کے لیے ابھی آپ نے یہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ باسٹ ہے یا پینسٹ ہے وہ کون سی چپ کا موبائل ہے کہ آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکیں ابھی آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے گوگل کو اپن کرنے کے بعد میں یہاں کوئی بھی ٹاچ موبائل لکھ دیتا ہوں کیوں موبائل ایکس ٹو ہنڈرڈ فلیش فائل آپ نے گوگل کے اوپر یہ چیز دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب یہ آگیا ایکس ٹو ہنڈرڈ فلیش فائل ایمٹی پینسٹ اور یہاں پر دیکھیں یہ آگیا پینسٹ یعنی کہ یہ جو بھی موبائل ہے ایکس ٹو ہنڈرڈ ہے یا کوئی بھی موبائل کا موڈل ہے آپ اس کو پہلے گوگل پہ سرچ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی انفرمیشن کہ اس کی بوڈ چپ کون سی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بوڈ چپ باسٹ کے بارے میں یہ بوڈ چپ باسٹ ہے ابھی میں یہاں کوئی بھی کیپ ڈرڈ موبائل کا نیم لکھتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں ای نائٹی فائٹ فلیش فائل یہ دیکھیں یہ آگے باسٹ یہ کیپ ڈرڈ موبائل ہے ابھی اس کیپ ڈرڈ موبائل کو یہ دیکھیں یہ باسٹ کے چپ ہے پہلے آپ اس کی چپ معلوم کریں انفرمیشن چپ کی لیں گوگل سے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کے بعد پھر اس پہ کام کریں زیادہ تر چپ جو ہے وہ کوئی اور لگا دیں کہ تو موبائل ڈیٹ پوزیشن میں چلا جاتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کو اور انفرمیشن شیئر کرتا رہوں گا اوکے اللہ حافظ